last time on آخری موجزہ یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو دن ہوگا یا چھے دن ہوگا یا بارہ دن ہوگا تم اس کا ایک سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشائن ہے یہ پوراً اتر جائے گا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكْ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یا سلام موسیقی Okay now the positive بوتس کے ریتاب we need to get positive again اللہ هو لي الَّذِينَ آمَنُوا وَيُقْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاهُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ إِرَبُّ الْأُمَاتِ دو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے وَلِي اور مَوْلَا قریب المعنی الفاظ ہیں وَلِي اور مَوْلَا ان کا فرق سمجھ لیں تھوڑا سا لغوی اعتبار سے یہ بہت اہم ہے وَلِي کو کہتے ہیں اسم صفہ اسم صفہ مولا کو کہیں گے اسم مبالغہ مختلف الفاظ ہیں وَلِي کے معنی ہیں دونوں کے معنی میں جو مشترک وہ یہ ہے دوست کا معنی تو اس میں ہے لیکن دوست کے لئے عربی میں صدیق رفیق حمیم مختلف الفاظ ہیں خلیل وَلِي بھی رفیق مِ جی تو وَلِي کا معنی ہوتا ہے ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہو جو آپ کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو جو آپ کی فگر کرتا ہو آپ کی حفاظت کے معاملے میں اس کو کہیں گے وَلِي کیونکہ یہ صفت ہے تو اس میں اس کا پوٹینشل ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اس کے اندر حفاظت کی نیت کا مادہ ہے وہ چاہتا ہے کرنا آپ کی اس کے اندر یہ جذبہ ہے وہ ہوگا آپ کا وَلِي جیسے شریعت میں بھی ہم والدین کو یا لڑکی کے باپ کو اس کے گھرانے کو اس کے اولیاء کہتے ہیں وہ کیسے اس کے اولیاء ہیں وہ اس کے ہر وقت حفاظت نہیں کر رہے لیکن حفاظت کرنے کو ہمیشہ تیار ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوگے اس کے وَلِي دوسرا لفظ کیا ہے مَوْلَ مَوْلَ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ نیت رکھتا ہو بلکہ حفاظت کر رہا ہو ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ کا معاملہ سنبھالے ہوئے ہیں اسی وقت اس کو اس وقت وَلِي نہیں کہیں گے کیا کہیں گے مَوْلَ قرآن نے اس آیت میں اہلِ ایمان کی ولی اور کفار کے ولی کا ذکر کیا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اَلَّا اہلِ ایمان کا ولی ہے جن لوگ ایمان لے آئے ان کا وہ ولی ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وہ ان کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا اَوْلِيَاؤُهُمْ اَبْطَاهُوت ان کے ولی کون ہیں طاہوت یعنی بغاوت کرنے والی وہ ان کو نور سے نکال کر ادھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہاں پر ذکر کیا کہ ہمارے بھی ولی ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اور کفار کے بھی ولی ہیں وہ کون ہیں؟ طاہوت دونوں کے ولی ہوئے ایک اور جگہ چلتے ہیں سورة محمد اَبْطَاهَرَا فرماتے ہیں ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ حجیب وہاں کہتے ہیں یہ سب اس لیے کہ اللہ اہلِ ایمان کا مولا ہے اور کافرین ان کا کوئی مولا نہیں ہے ان کا کوئی سورة بقرہ میں دونوں کا ولی تو ہے سورة محمد میں مولا صرف ایک کا ہے دوسرے کا مولا نہیں ہے ولی اور مولا کا کیا فرق بدایا تھا میرے ایک ہے جو آپ کی حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کی نیت رکھتا ہے اس کے اندر امکان ہے دوسرا ہے جو واقعہ تن آپ کی حفاظت کر رہا ہے ان کے تاغوت ان کی حفاظت کرنے کی نیت تو رکھتے ہیں ولی تو وہ ہیں لیکن جب حفاظت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ولی سے نکل کر ان کو کیا بننا بڑتا ہے مولا وہ ان کے پاس بچاروں کے پاس ہے یہاں پر اور بہت پیاری نازک باتیں ہیں ایک تو ہے دو دو کے درمیان رشتہ ہے ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اور ایک طرف ہے ہم رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان اور رشتے کا نام کیا ہے ولایت اللہ ہو ولی اللہ دینہ آمنو تو پہلے اللہ تعالیٰ پھر رشتے کا لفظ رشتے کا لفظ کیا ہے ولی ولایت اور پھر ہم اگر میں کہوں تیچر اور سٹوڈنٹ تو ان کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے لیکن اس رشتے میں آلہ مقام کس کا ہے تیچر کا ٹھیک ہے اگر میں کہوں والدین اور بچے آلہ مقام کس کا ہے والدین کا اگر میں کہوں آجر اور ملازم آلہ مقام کس کا ہے آجر کا اگر میں کہوں بادشاہ اور سلطنت آلہ مقام کس کا ہے بادشاہ کا یعنی جس کا مقام عالی ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے پھر اس کے بعد اللہ ولی اللذین آمنو اب دوسری طرف آئیے کہتے ہیں واللذین کفرو اولیاؤو جو بھی ولی ہیں اس کا درجہ عالی ہے ہے کہ نہیں جو ولی ہے اس کا درجہ عالی ہے تو جس کا درجہ عالی ہے اس کا ذکر پہلے ہوا کہ نہیں یہاں پر کہا واللذین کفرو اولیاؤو جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہیں طاغوت طاغوت کا ذکر شروع میں کے آخیر میں جب اللہ کی بات ہو رہی تھی تو اللہ کیونکہ اعلی درجہ کے اس رشتے میں اعلی درجہ اللہ تعالی کا ہے ان کا ذکر پہلے اس رشتے میں طاغوت کا درجہ عالی ہے اصلا طاغوت کا درجہ عالی ہے تو توقع کیا تھی کہ طاغوت کو بھی پہلے ذکر کرتے والطاغوت و اولیاؤ اللذین کفرو طاغوت ہے جو اولیاؤ ہے جو ولی ہے اہل کفر کے لیکن ترتیب بدل دی گئی ترتیب کی تبدیل نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن ایک حکمت یاد رکھنا جملے میں جس مقام پر میرے رب کا ذکر کیا وہاں ان کی ذکر کرنے کا ان کی ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ اس کے مستحق نہیں ہے یہ آخیر میں جائیں یہ دیلیگیٹ ہو گئے ہیں اولیاؤہم الطاغوت دور جاؤتوں بعد اندر قوم الظالمین سبحان اللہ پھر اس آیت کے اندر الظلمات اور النور یخرجوہم من الظلمات الى النور نکالتا رہتا ہے انہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف نور واحد ہے اور اندھیر جمع ہیں نور واحد اندھیرے جمع نور جیسے اگر آپ میں اس لائٹ کے قریب کھڑا ہوں نا تو میرے اوپر زیادہ لائٹ ہے میں اس سے دور چلا جاتا جاؤں تو لائٹ کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے اور اندھیرے کے اندھیرے کا جو جو غلبہ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جانے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا تو ہر ہر قدم پہ ایک ایک درجہ ہے ظلمات کا اندھیروں کا ایک ہلکہ اندھیرہ پھر تھوڑا اور اندھیرہ پھر تھوڑا اور اندھیرہ پھر تھوڑا اور اندھیرہ ہر قدم سے اندھیرے میں اضافہ نور ایک ہی ہے لیکن اندھیروں کی رینج مختلف ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جو بہت دور ہے نور سے کوئی قریب ہے تھوڑا نور سے کوئی تھوڑا اور دور ہے کوئی بہت زیادہ دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اندر ایمان ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ نور کی طرف لیتا آئے گا ایک ایک قدم ایک ایک قدم ایک ایک قدم نور اصل میں وہ اس کا اس کا دیسٹینیشن ہے اس کی منزل ہے الہ سے مراد ہے کہ کوئی پہلے دو میل کے فاصلے پہ تھا اب وہ ڈیڑھ میل کے فاصلے پہ ہو گیا کوئی ایک میل کے فاصلے پہ تھا وہ آدھے میل کے فاصلے پہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو قریب لاتا چلا جا رہا ہے اور اس مات میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایک ہی مقام پر نہیں کھڑا ہوا آپ کون سے اندھیرے میں تھے اور اس اندھیرے سے نہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہا لے آیا کوئی اور کسی اور اندھیرے میں تھا اس کو وہاں سے نکال کے وہ کہا لے آیا یعنی ظلمات اور اندھیرے بہت مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہا ہے وہ اچھا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں ہم ایسے کیوں نہیں ہیں آپ کو نہیں بتا وہ کون سے اندھیرے میں تھا اور اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں سے لائے ہیں اور آپ کہاں پر ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر کہاں پر لائے ہیں تو اسی لئے ہمیں دوسرے سے تقابل کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کاش کہ ہم ایسے ہوتے کاش کہ ہم ویسے ہوتے آپ کا اپنا سفر ہے کسی اور کا اپنا سفر ہے یہ عجیب بات کفار کے بارے میں کہا ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں لیکن کفار کہاں ہوئے نور میں کفار کے بارے میں کہاں ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہاں ادار نے بڑی گہری بات بتا دی ہر انسان کی اصل نور ہے ہر انسان کی اصل ہر نیا پیدا ہوا وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی فطرت فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا قرآن نے کہا دیا وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور اللہ خود کون ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے تو کفار بھی اصل میں نور میں تھے اصل انسان کی نور میں ہیں اور تاؤت اس کو نور سے دور لیتی چلی جاتی ہے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کفار تو آپ سمجھتے ہیں شروع سے ہی اندھیرے میں نا نا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو شروع سے ہی اندھیرے میں نہیں ڈالا انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا سبحان اللہ لائکہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون اوکے و کبھی مجھے لحاظ رکھنا پڑے گا اوکے سیئے قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتی موسا وعیسا وما أوتی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط تقریباً ایک ہی آیات عربی نابی آتی ہو آپ کو تو آپ کو لگے گا کہ تقریباً ایک ہی آیات ہے لیکن تھوڑے تھوڑے فرق بھی ہے پہلے آیت کا اجمالی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں قولو تم سب کہو قولو سے مراد ہے تم سب کہو دوسری آیت میں ہے قل تم کہو ایک سے کہا ہے قولو سے مراد سب کہو قل سے مراد کیا ہے ایک تم کہو یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں آمنا باللہ ہی دونوں میں ہے آمنا باللہ ہی وما انزلہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا وہ دونوں میں ایک ہی ہے لیکن ایک میں ہے الائنہ ایک میں ہے علائنہ فرق میں ظر آ رہا ہے الائنہ جو کچھ ہم ہماری طرف نازل کیا گیا علائنہ جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا تو فرق پہلا ہے ہماری طرف اور ہمارے اوپر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر آگے چلتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيم وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ وَدُوبارہ ہماری جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا جو ابراہیم کے اوپر نازل کیا گیا اس کے بعد وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالْأَصْبَات وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالْأَصْبَات اصبات کہتے ہیں فیملیز کو بڑے بڑے قبیلوں کو تو ان کی فیملیز اور ان کی مزید جنرریشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے وَمَا أُوتِلَ مُوسَى وَعِسَى اور جو کچھ دیا گیا موسَى کو اور عیسى کو دونوں میں ایک ہی طرح ہے پھر کہا وَمَا أُوتِلَ نَبِيُّون اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو لیکن دوسری آیت میں یہ نہیں کہا وَمَا أُوتِلَ نَبِيُّون صرف کہا وَالْنَبِيُّون وَمَا أُوتِلَ نِکال دیا نظر آرہے پھر کہا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُون وہاں بھی برابر وہی بات کی لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُم وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُون ایک ہی بات کی دوبارہ تو کچھ کچھ باریک سے فرق ہے ان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھنے ایک کا تعلق سورة البقرہ سے ہے پہلی آیت کا دوسری کا تعلق ہے سورة آل عمران سے سورة البقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا مضمون بنی اسرائیل ہیں یہود ہیں سورة آل عمران کے پہلے حصے میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عیسائیوں سے مخاطب ہے تو بقرہ میں یہود اور آل عمران میں نصارہ یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے یہود کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے خاص چنے ہوئے لوگ سمجھتے تھے اور اس وجہ سے ان کو اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ اگر کوئی نبی آئے گا تو کس کی طرف آئے گا ہماری طرف آئے گا ان سے کہا اور وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایک چنی ہوئی قوم تو ان کو نبی کا انکار کم وہ کہتے ہیں کہ نبی کا انکار انفرادی انکار نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلط قوم میں ہیں اگر ہماری قوم میں ہوتے تو ہم مان لیتے کیونکہ ان کا مسئلہ قومیت سے ہے اور اپنے خاص ہونے سے ہے تو شروع میں ہی ان سے کہا تم سب قوم ہونے کے نیزے ناتے ان سے کہو تم اب چنی ہوئی قوم ہو اور اب ان کو قوم ہونے کے ناتے قولو قل نہیں قولو اور پھر ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہی کس کی طرف آنی چاہیے ہماری طرف تو کہا ان سب سے کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا یہ سمجھ میں آرہی ہے بات اچھا آگے یہاں تک کا فرق اب اگلی آیت میں بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے آل امران میں کس سے بات ہو رہی ہے عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے عیسائیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چنیوی قوم ہیں ان میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں عیسائیت تمام انسانیت کے لئے یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بہت بنیادی فرق ہیں اور اس میں سے سب سے بڑا امتیاز والا فرق یہ ہے کہ یہودی اپنے آپ کو چنیوی قوم سمجھتا ہے عیسائی اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم نہیں سمجھتا ہے عیسائیت کی پوری پورے فلسفے کا ایک ہی برکزی مضمون ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہے اور ان کی اتنی شان بڑھا دی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے یعنی ان کی وجہ سے پچھلے تمام انبیاء کی وحی زائع جو شریعت آئی وہ زائع اور یہاں تک کہ ان کے فلسفہ ان کے متقلمین کو اتنی بحث بھی کرنی پڑی کہ اگر عیسیٰ کے ذریعے سے ہی جنت میں جانا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ کے ذریعے سے جانا ہے جنت میں انہی کی شفاعت سے جائیں گے تو سوال پیدا ہوا کہ جو بائبل میں ابراہیم کا ذکر ہے اور نوح کا ذکر ہے اور یوسف کا ذکر ہے ان کا کیا بنے گا وہ تو عیسیٰ کے ذریعے تھوڑی جا رہے ہیں تو انہوں نے سینٹ آکستین اور اوروں نے عقائد بنانے پڑے کہ نئی جی قیامت کے دن وہاں پر ایک لابی ہوگی اس کا نام ہے پرکیٹوری ویٹنگ روم ہے وہ یہ سارے انبیاء اچھے لوگ وہاں انتظار کریں گے پھر وہاں جیزس آئیں گے اور پھر وہ ان کے تھو جائیں گے تو ان کو ایک نیا عقیدہ بنانا پڑا اس کو نہیں چھوڑنا کہ عیسیٰ کے ذریعے بچا ہوگا بائبل میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملنا کہ عیسیٰ کے ذریعے صحیح بچا ہوگا تو ان کو ایک پورا نیا عقیدہ گھڑنا پڑا کیوں کس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے ہوئے ہیں اب وہ ایسے پکڑے ہوئے ہیں کہ بائبل کے انبیاء کو بھی ان کو نظر نہیں آتے تو اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی کیونکہ ان کا مسئلہ انفرادی ہے ایک فرد سے تعلق ہے تو رسول کی انفرادی حیثیت سے کہا گیا قل آپ کہیے ان سے آپ کہیے ان سے دوسری چیز جو عیسیٰیت کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو زبا کیا تاکہ تمام انسانیت کے گناہ گناہوں کی قیمت اس کا خون ادا کرے یہ ان کا عقیدہ ہے انسانیت کے گناہوں کی قیمت کیا ہے خدا کے بیٹے کا خون اچھا اس عقیدت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارے سارے گناہ ماف لیکن عیسیٰ کے آنے سے پہلے اگر انسان نے پاک ہونا تھا نا تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ تھا اللہ کے احکام کو ماننا قانون اللہ کی دیوی شریعت موسیٰ کو دیوی شریعت ہفتے کے دن یہ نہیں کرنا یہ ہے جو جو کوشر کے احکام ہیں حلال حرام کے احکام جو دیئے ہیں یہ تمام اس کو وہ کہتے ہیں اللہ شریعت بسیکلی تو انسان کی پاکیزگی کا رستہ کیا تھا شریعت شریعت پر عمل کرے گا تو پاک ہوگا لیکن اب کیونکہ عیسیٰ کا خون آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم سارے کیا ہو گئے پاک تو ہو گئے اب اس شریعت کی کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی ضرورت نہیں رہی اب اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بمقابل اب عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے تو اس لئے ہم عیسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے اب وہ تمام احکام جو پہلے تھے وہ اب ضائع ہو چکے ہیں ان کی قربانی کی وجہ سے یہ ان کا عقیدہ ہے اچھا عرمی میں لفظ علا علا استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لئے پھر جسے کہتا ہوں علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے لئے اللہ کی خاطر لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ گھر کا حج کریں ذمہ داری کے لفظ کیلئے کیا لفظ استعمال ہوا علا علیکم انفسکم تم سب کو اپنی ذمہ داری سمالنی ہے علیکم انفسکم آج کل بھی عربی میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ انسلی مجھے نماز پڑھنی ہے مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں نماز پڑھنی ہے علیہ ان اثب الان مجھے اب جانا پڑے گا میری ذمہ داری ہے کہ میں ابھی جاؤں یعنی یجبو علیہ علیہ الفعل محذوف اس کے پیچھے ایک فعل ہے علیہ کے معنی ہے ذمہ داری کیونکہ عیسائیوں نے کہا کہ اب شریعت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں الوسول سے کہلواتے ہیں ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا علیہ کا لبز کس بات کی طرف اشارہ ہے ذمہ داری کی طرف یعنی ہم پر جو ذمہ داری نازل ہوئی ہم پر جو نازل ہوا ذمہ داری ہونے کے ناتے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے وَمَا غُنْزِلَا عَلَىٰ اِبْرَاہِيم اور جو ابراہیم پر ذمہ داری کی طرح کے طور سے نازل ہوا اور پھر اس کے بعد وَاسْمَعِيل وَاسْحَاق وَيَعْقُب وَاسْبَات لیکن پھر ایک اور فرق بھی آگیا آخیر میں کہا وَمَا اُوتِيَا مُوسَى وَعِسَى وَالنَّبِيُون تینوں کو اکٹھا جو موسیٰ کو دیا گیا عیسیٰ کو دیا گیا اور تمام انبیاء کو دیا گیا سب کو اکٹھا کر دیا ہے نا لیکن پچھلی آیت میں یہود والی آیت میں کیا کہا تھا وَمَا اُوتِيَا مُوسَى وَعِسَى اور پھر وَمَا اُوتِيَا النَّبِيُون باقیوں کو الگ کر دیا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے بنو اسرائیل کے پہلے شریعت دینے والے نبی کون ہیں موسیٰ اور آپ کو شاید علم میں ہو شاید نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری رسول ہیں اور ان کو بھی وہی شریعت دی گئی نا صرف ان کو انجیل دے گئی ان کو تورات دوبارہ دی گئی اور پھر انجیل دی گئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْتَوْرَاتِ وَالْإِنجیل یعنی موسیٰ پہ تو تورات نازل کی لیکن تورات میں اتنا بگاڑ لائی جا چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تورات دی اور پھر انجیل بھی تھی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْتَوْرَاتِ وَالْإِنجیل تو شریعت یعنی جو ان کی خاص خصوصیات ہیں بنی اسرائیل کی وہ موسیٰ سے شروع ہوتی ہیں اور عیسیٰ پر ختم ہوتی ہیں وہاں ان کی بات ہو رہی تھی ان کے خاص ہونے کی تو ان کے خواست کو ایک طرح سے پیراغراف کے اندر اور پینتیسز کے اندر ڈال دیا ادھر سے وَمَا اُوتِيَا ادھر سے وَمَا اُوتِيَا اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں وَمَا اُوتِيَا النَّبِيُونَ مَا رَبِّهِم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے بعد تو کوئی ہوئی نہیں سکتا عیسیٰ کے بعد تو کوئی عیسیٰ الگ باقی سارے الگ یہی معنی ہے نا ان کا سارے انبیاء ایک طرف یہاں تک کہ ساری مخلوق ایک طرف عیسیٰ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کلام میں ایسے عیسیٰ کو پیش کیا کہ وہ ایک بہت بڑے تسلسل کا حصہ ہے وَالنَّبِيُونَ سب کو ملا کے توانبیاء کو ملا کے یونکہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی الگ مقامت رکھو وہ بھی اس تسلسل کا حصہ ہے یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی کہا گیا تھا قُلْ مَا كُنْتُو بِدْعَم مِنَ الرُّسُلُ ان سے کہہ دو میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسولوں میں سے جیسے باقی رسول آئی تھے ویسے ہی میں بھی ہوں اور میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسول بہترین بہترین سبسکرہ پر کرنے کے بیناہ یوٹیب چانل نمید کسی لاتتا ہی سیریز اور موڈی چکے ہیں مصطاعت نورمان علی خان بہترین پاکتے ہیں آخری موژزا ایجاد ہے انہاں تکرائی دلعہ اگر آپ کو جنات جنہاں 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 یہی مسئلہ ہے کونکہ جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری